کتاب اور انسان کا تعلق بہت حسین ہے یہ کتاب کبھی کسی علم کو سکھانے کے کام آتی ہے تو کبھی کسی یاد داشت کو سمیٹنے کے کبھی وقت گزاری کے لیے تو کبھی کسی مشکل کو حل کرنے کی خاطر کتابیں اپنے اندر یادیں کہانیاں احساسات علوم اور نہ جانے کیا کچھ سمیٹے ہمارے سامنے آتی ہیں مگر موبائل فونز کے جدت نے ہمیں کتاب سے کچھ دور کر دیا ہے آج سے کچھ دہائیاں قبل گلی محلوں میں پبلک لائبریڈیوں اور ٹھیلوں پر کتابیں کرایا پر لینے والوں اور خریدانوں کا تانتاب بندھا رہتا تھا پھر انٹرنیٹ اور موبائل نے مل کر کتابوں کو ڈیجیٹل حالت میں لوگوں تک پہنچا دیا مگر حقیقی کتاب سے نکل کر ڈیجیٹل حالت میں آنے سے کتاب اور انسان کے تعلق میں درار یا پھر کم از کم ایک دوری سی آگئی یہ ایسی ہی تبدیلی تھی جیسے کوئی چھوہ جا سکنے والا ساتھ سمندر پار چلا گیا ہو اور اب بس اس کی تصویر ہی دکھتی ہو کتاب کے صفحات میں ایک خوشبو ہوتی تھی اور ہر ورک کا اپنا ایک لمس ڈیجیٹل کتابیں آئیں تو انسان اور کتاب کا یہ لانگ ڈسٹنس رومانس لوگوں کو کتب بینی سے دور لے گیا ایسے میں آڈیو بکس نے اس تیز دور میں اپنی جگہ بنانا شروع کی آپ کو یاد تو ہوگا ایک دور تھا جب محلے اور کالیجوں میں کچھ افراد ایک کتاب لے کر پیٹ جاتے اور ان میں سے کوئی ایک خوش آواز شخص اپنی آواز میں ایک کتاب سے پڑھ کر باقی لوگوں کو سنا تھا نیو بین پڑھے سب تک ایک کتاب کا حاصل پہنچ جاتا یہ بک سرگلز ہی دراصل آڈیو بک کے آئیڈیا کی تخلیق کے پیچھے عمل پی رہا ہیں لوگوں کو کہانیاں سننا پسند ہے ہم بچپن سے اپنے بڑوں سے کہانیاں اور واقعات سنتے آئے ہیں سو ان کی طرف ہمارا جھکاؤ ہماری تربیت کا حصہ ہوتا ہے عدب سرائے میں ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ آپ کو دنیا کی مشہور ترین کتابیں آڈیو شکل میں پہنچا سکیں متعلیہ کا وقت نہ سہی آپ ہر رات سونے سے کچھ دیر پہلے عدب کے انشاء کانوں کو سننے کے لیے چند ساعتیں نکال سکتے ہیں یوٹیوب تک ہر خاص و عام کو رسائی حاصل ہے اور ہمارے نوجوان اپنا بہت وقت اس پر صرف کرتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہم نے لٹریچر کے فروغ کے لیے بہترین میڈیم کا انتخاب کیا ہے ہم اپنے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کے شکر گزار ہیں ہم خوش ہیں کہ نوجوان طبقے کی کتاب سے شناسائی میں تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی شامل ہے ہماری یہ کاوش چاری رہے گی آپ ہمیں سبسکرائب شیئر یا پھر ہمارے پیٹریون بن کر بھی ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اب تک کے تعاون اور ساتھ کا شکریہ مزید تعاون کے منتظر ٹین عدب سرائے